بدونیا کی سب سے زیادہ فلمیں بنانے والی بھارتی انڈسٹری ان دنوں زوال کا شکار ہے جس وجہ سے وہاں کے سینما مالکان نے انیس سو اسی کے بعد کی مقبول ترین بلوک باسٹر فلموں کو دوبارہ ریلیس کرنا شروع کر دیا ہے ہندوستان ٹائمز کے مطابق بھارت میں روامہ سلمان خان کی میں نے پیار کیا ہم آپ کے ہیں کون شارو خان کی ویرزارہ پردیس اور چکدر انڈیا سمیت شولے اور تضاب جیسی مقبول ترین فلموں کو دوبارہ ریلیس کیا جا رہا ہے بھارت میں بالی ووڈ فلموں کو دوبارہ ریلیس کرنے کا آغاز اگرچہ گزشتہ برس ہی ہو چکا تھا تاہم پچھلے سال تک ایسا محدود تھا لیکن اب متعدد فلموں کو دوبارہ ریلیس کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے نشریاتی ادارے ٹائمز ناؤ کے مطابق میگا بجڑ نئی بولی ووڈ فلموں کی خراب کہانیوں اور فلاپ ہونے کے بعد سینما مالکان نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے پرانی فلموں کو دکھانے کا فیصلہ کیا سینما مالکان کے مطابق اگرچہ پرانی فلموں کی کمائی بہت زیادہ نہیں لیکن پرانی فلموں کی وجہ سے سینما بھرے رہتے تھے اور اخراجات نکل آتے تھے مالکان کے مطابق نئی فلموں کے کم بننے فلموں کو سٹریمنگ پلیٹ پارنس پر ریلیس کیے جانے اور فلموں کی بیکار کہانی کی وجہ سے نئی فلموں کو کم دیکھا جا رہا ہے سینما مالکان اور فلم ڈسٹریبیوٹر کے مطابق بولی ووڈ میگا بجٹ فلموں میں شائقین کے توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں جس وجہ سے 1990 کی کلاسیکل فلموں کو دوبارہ ریلیس کیا جا رہا ہے شائقین کے مطابق 1980 اور 1990 کی دہائی کی مقبول فلموں کو انہوں نے کبھی بڑے پردے پر نہیں دیکھا اس لیے انہیں اپنی پسندیدہ فلموں کو سینما میں دیکھنا کا چانس ملا اس لیے وہ پرانی فلموں کو دیکھنے کے لیے سینماوں کا رخ کر رہے ہیں سینما مالکان کے مطابق پرانی فلموں کو ریلیس کیے جانے سے ان کے اخراجات بھی نکل رہے ہیں اور سینمایں بھی خالی نہیں ہو رہی بھارت میں روما ستمبر میں شارو خان، سلمان خان، انیل کپور اور مطاب بچن جیسے اداکاراؤں کی مقبول ترین پرانی فلمیں دوبارہ سینماوں میں دکھائی جائیں گی